مددگار ہوتا تو سب سے پہلے میری مدد کرتا ہمیں بہت عرصے سے وہاں سے بھاگنی کی کوشش کر رہی تھی ایسے ہی ہوا تھا ہاں پاگل ہو گئی تھی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی ہو سکتا ہے کیوں تمہیں پتہ نہ لگاو تیرے بین دراما پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی خوب دیکھا جائے رہا ہے دیکھا بھی کیوں نہ جائے جب پاکستانی دراموں میں انڈیا کلچر دکھایا جائے اور بیوی شوہر کو وہ عزت نہ دے جو پاکستانی کلچر اور مسلمان کو دینی چاہیے میرب نے مرتسم کے ساتھ جو روئیہ اپنایا وہ دیکھنے والوں کو قابلے قبول نہیں ہے کیسے ایک بیوی اپنے شوہر کے موں پر تھوک سکتی ہے اور تھپڑ بھی مار سکتی ہے جبکہ وہ جانتی ہے مرتسم بے قصور ہے ہیا کی پلاننگ کو جانتی ہے کیسے وہ مرتسم کے پاس آنے کی پہلے بھی کوشش کرتی رہی یہ سب جاننے کے بعد بھی میرب نے ایسی گھٹیا حرکت کی جو اب ہم سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے بہت سے لوگ اس ڈرامے کو انڈین ڈراما کہہ رہے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کومنٹ میں نازمیں بتائیے گا جبکہ تھپڑ کی اصل حق دال میرب تھی جو کچھ وہ کرتی آئی ہے اب تک مگر روحیل سے بار بار ملنے کے بعد بھی مرتسم نے میرب کو تھپڑ نہیں مارا میرب کا مرتسم کو تھپڑ ماننا اور تھوکنا ڈرامے کا سب سے سٹوپڈ سین تھا اب تک اب جو کچھ ہو گیا ہے کسی کو نہیں لگ رہا کہ میرب اور مرتسم دوبارہ سے مل سکیں گے کیونکہ مرتسم خان تو اب میرب کو معاف کرنے والا نہیں جبکہ وہ خود بھی معافی تو نہیں مانگے گا جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اب میرب کے واپسی تب ہی ہوگی جب وہ ماں بننے والی ہوگی تب میرب کے بیٹی ہونے کی وجہ سے ماں بیگم اور مرتسم میرب کو واپس حیویلی لے آئیں گے جبکہ حیات جس میں یہ آخری سال چلی تھی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی مگر مرتسم کو پھر بھی حاصل نہ کر سکی اور آخری میں اس کی شادی اس جیسے ہی کسی پیہ یا لڑکے سے ہو جائے گی کون کون ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنا ساتھ ہے کمٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا اور مزید ڈراماز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں مجھوڑ لائکل کلازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر اپٹیٹ کا نوٹیفکیشن آپ تک بہا آسانی پہنچتا رہے شکریہ